بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسوله الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس مدعو لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر صبر فیه لیلت خیر من الف شہر او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علیہ سیدنا و بولا محمد و علیہ سیدنا و بولا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ برادران اسلام ماہرم ازاد المبارک زیلت و رحمت و برکت و علیہ مہینہ ہے اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت موسلہ دار بارش کی طرح پوری انسانیت پر برستی ہے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ اکرام رضواللہ تعالی عجمعین فرماتے ہیں کہ ہم خدمت اقدس میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا ایوہ الناس قد اغل لکم شہرون عوضین اے لوگو ایک ایسا مہینہ ان پر آنے والا ہے ایسا اے افغن ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے شہرون مبارک برکتوں والا مہینہ ہے اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کے اوپر رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں اور پھر مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایے شہرون صبرین یہ صبر کا مہینہ ہے کہ اس میں روزہ دار اپنے روزہ دار بھائی کے ساتھ صبر و تحمل والا معاملہ کریں کہ ہر انسان جو روزہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزہ میں پیاس اور بو کی شدت کو بھی جو ہے نا برداشت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ روزہ میں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جائے اسے لڑائی اور جگڑے کے حوالے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ شہرون صبرین اسے چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے روزہ پہ قائم اور دائم رہے اور روزہ کا عدو احترام کرے اور فرمایے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے اور وہ کونسی رات ہے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ رات اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے جس کے حوالے سے قرآن مجید نے ایک مقام پہ جو ہے نا واضح طور پر بیان کیا اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر وہ ایک ایسی رات ہے آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے فرمایے کہ خیرم ہاں کہ وہ ایک بہترین رات ہے کہ جو ہزار مگینوں سے بھی افضل اور بڑھ کر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر رمضان المبارک کے فضیلت اور مقام اور مرتبے کے حوالے سے مزید فرمایا اَوَلُهُ رَحْمَتٌ اس کا اول عشرہ وہ رحمت اگے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَتٌ اور درمیانی عشرہ درمیانی حصہ جو ہے نا وہ مغفرت کا ہے وَآخِرُهُ عِدْقٌ مِنَ النَّار اور اس کا آخری عشرہ وہ جہنم سے چھٹکا رہے کا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اول عشرے میں دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہم آنے والے ماہی رمضان المبارک کو اسی طرح جو ہے نا وہ گزار دیں ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کی فضیرت کے حوالے سے بیان کیا کہ روزہ دار کی مو کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کو مشک و عمبر سے بھی زیادہ پسندی رہا ہوتا ہے یہ انتہائی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو ہم تمام مسلمانوں کو تمام عدب و احترام کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ماہی رمضان المبارک کے روزے سراوی اور اس کے تمام دیگر عبادات کو صغی معلومیں خلوصا للہیت کے ساتھ سرانجام دینے کی توفیق نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم